السلام علیکم سرنٹس دو سوال ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلا سوال ہے کہ سکوائر روٹ پوزیٹیو نیگیٹیو کیوں ہوتا ہے دو سوال ہم ڈسکس کریں گے اگر سکوائر روٹ آ فور لکھا ہو تو اس کا آنسر ٹو ہوگا یا پلس مائنس ٹو ہوگا یہ دو سوال ڈسکس کرنے کے بعد تیسرا سوال آپ کے ذہن میں آگے انشاءاللہ وہ بھی میں کلیر کر دوں گا سب سے پہلے چیز اگر میں آپ کو بولوں کہ یہ سکوائر روٹ معلوم کرو فور کا تو اس سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کا مطلب سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے سکوائر روٹ کیا ہوتا ہے سکوائر روٹ اگر آپ کو بولا جائے کسی بھی نمبر کا تو سکوائر روٹ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ایسے نمبر بتاؤ جس کا اگر آپ سکوائر کرو تو یہ ریزرٹ آ رہا ہو فور اگزمپل جیسے میں نے لکھا ہے سکوائر روٹ او فور تو آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ایسے نمبر بتاؤ جن کا ہم سکوائر کریں تو ریزرٹ کس کے برابر ہو فور کے برابر ہو یہ میرے خیال میں ہر سٹیٹمنٹ کو یہ بات پتا ہے کہ اگر میں ٹو کا سکوائر کرتا ہوں تو آنسر فور آتا ہے اس کا مطلب سکوائر روٹ او فور کیا ہونا چاہیے ٹو کیونکہ ٹو کا سکوائر فور کے برابر ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مائنس ٹو کا سکوائر بھی فور ہوگا کسی بھی نیگٹیو نمبر کا سکوائر کرو تو آنسر تو پوزیر بات ہے مائنس ٹو کا سکوائر بھی فور ہوتا ہے اس دیفنیشن کے تحت سکوائر روٹ او فور مائنس ٹو بھی ہونا چاہیے تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات سمجھ لی سکوائر روٹ پوزیر نیگٹیو کیوں ہوتے ہیں کیونکہ سکوائر روٹ کی دیفنیشن یہ ہے کہ ہمیں ایسے نمبر بتاؤ جس کا میں سکوائر کروں میرے پاس یہ نمبر آئے اب اس دیفنیشن پہ جو جو نمبر پورا ہوتار رہے ہیں وہ سکوائر روٹ کہلائے جائیں گے اس دیفنیشن پہ ٹو بھی پورا ہوتار رہے ہیں مائنس ٹو بھی پورا ہوتار رہے ہیں that's why سکوائر روٹ آف فور کیا ہوتا ہے ٹو اور مائنس ٹو ہوتا ہے تو جتنے بھی پوزیر نمبر ہیں کیونکہ نیگٹیو نمبر کے سکوائر روٹ تو ایمیج داری کامپلیکس میں چلے جاتے ہیں جتنے بھی پوزیر نمبر ہیں ان کے ہمیشہ دو سکوائر روٹ ہوتے ہیں ایک پوزیر ہوتا ہے ایک نیگٹیو ہوتا ہے except 0 کیونکہ 0 کا ایک سکوائر روٹ ہے وہ 0 کے برابر ہے تو پہلا سوال تو ہمارا clear سکوائر روٹ پوزیر نیگٹیو کیوں ہوتے ہیں اب دوسرے سوال ہمارا یہ تھا کہ یہ سکوائر روٹ فور ادھر لکھا ہے تو اس کا آنسر پلس مائنس ٹو ہوگا یا ٹو ہوگا یہ سمجھنے سے پہلے یہ جو سمبل ہے اس کے بارے میں ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ جو سمبل ہے یہ کہلاتا ہے ریڈیکل ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے لکھو یا آپ پاور 1 اپاون ٹو لکھو یہ ایک ہی بات ہوتی ہے آپ یہ والا سمبل لکھو یا کسی نمبر کے اوپر 1 اپاون ٹو لکھو مطلب ایک ہی ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ جو سمبل ہے اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوئے پرنسپل سکوائر روٹ اس کو نوملی ہم سکوائر روٹ بولتے ہیں لیکن اس سمبل کا اصل نام ہے پرنسپل سکوائر روٹ پرنسپل سکوائر روٹ کا مطلب پوزیٹیو والا سکوائر روٹ تو جب بھی یہ سمبل آپ کے سامنے لکھا ہو اور اس کے اندر کوئی نمبر ہو تو اس کا مطلب یہ سمبل کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے 4 کا پرنسپل سکوائر روٹ بتاؤ مطلب پوزیٹیو والا سکوائر روٹ بتاؤ تو 4 کا پوزیٹیو سکوائر روٹ کیا ہوتا ہے 2 کے بارے تو یہاں سے یہ definition کہہ کر لو کہ سکوائر روٹ آف 4 اگر اس طریقے سے لکھا وہ آ رہا ہے اگر تو آپ کو statement میں بات پوزی جا رہیے کہ سکوائر روٹ آف 4 کیا ہے تب تو 2 ہے 2 اور مائنس 2 لیکن اگر یہ بات اس سمبل میں پوچھی جائے کہ اس سمبل لکھا اور اس کے اندر 4 لکھا ہو تو پھر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ پوزیٹیو والا سکوائر روٹ بتاؤ جس کو آپ پرنسپل سکوائر روٹ کہتے ہو تو that's why سکوائر روٹ آف 4 2 ہوتا ہے سکوائر روٹ آف 4 پلس مائنس 2 نہیں ہوتا اسی طرح یہ تو میں نے 4 کے اگزیمپل لیا کسی بھی نمبر کی اگزیمپل لے سکتے فار اگزیمپل 9 تو 9 کا پرنسپل سکوائر روٹ پوزیٹیو والا سکوائر روٹ کیا ہوتا ہے 3 کے برابر ہوتا ہے ایسا ہم کیوں کرتے ہیں ہم نے کیوں اس سمبل کو پوزیٹیو ڈیفائن کیا کیونکہ ہمیں سکوائر روٹ فنکشن منانا ہے اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر اس دنیا میں سکوائر روٹ فنکشن ایکزیسٹ نہیں کرے گا کیوں فار اگزیمپل اگر آپ کے سامنے میں ایک سکوائر روٹ لکھ رہا ہوں اور آپ اس فنکشن کے اندر میں اگر اس کو فنکشن بول رہا ہوں تو اس کا مطلب اگر میں ایک x value پوٹ کروں تو مجھے آنسر بھی ایک آنا چاہیے آپ لوگ کی definition کے مطابق جو کہ زیادہ روٹ سمجھتے ہیں سکوائر روٹ 4 plus minus 2 ہے آپ کی definition کے مطابق اگر اس فنکشن کے اندر میں 4 پوٹ کروں گا تو میرے پاس آنسر plus minus 2 آنا چاہیے تو یہ فنکشن کی definition پر پورا اوترے گئیں گی فنکشن کی definition کیا ہوتی ہے اگر ایک value پوٹ کرو تو ایک ہی output آنا چاہیے تو that's why اس سکوائر روٹ کو اگر آپ نے فنکشن منانا ہے سکوائر روٹ کو اگر فنکشن منانا ہے تو that's why ہم just positive value consider کرتے ہیں تب ہی square root کا graph جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے وہ just positive y values پہ ہوتا ہے negative پہ exist نہیں کر رہا ہوتا اور definitely x بھی positive تو یہ reason ہے جس کے تحت ہم نے اس symbol کو positive square root define کیا رہا ہے یہ دو باتیں ہوں گے دو سوال clear ہوگے اب تیسر سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ سر ہم نے آج تک جب بھی equation solve کی ہے اس میں ہم plus minus کو لگاتے ہیں تو وہ کیا بجائے ہے وہاں پہ ہم plus minus کیوں لگاتے ہیں اس reason کو بھی زرہ دیکھ لیتے ہیں for example اگر آپ کے پاس equation آ رہیے x square equal to 4 آپ اس کو solve کس طریقے سے کروگے ایک تو آپ a square minus b square کی method سے کر سکتے ہو لیکن میں ابھی square root ہالا آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہاں پر square root لوگ ہیں square root لینے سے پہلے آپ سمجھو یہ equation آپ سے پوچھ کیا رہی ہے equation سے باتیں کرنا سیکھو اس سے پوچھو کہ وہ آپ سے کیا پوچھ رہی ہے یہ equation آپ سے basically ایسی x values پوچھ رہی ہے جو میں یہاں پہ put کروں اور ان کا square 4 کے برابر ہو یہ equation مجھے مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسی x values مجھے ایسے numbers بتاؤ جو میں x کی جگہ پہ put کروں اور ان کا square کس کے برابر ہو 4 کے برابر ہو یہ equation مجھے کہہ رہی ہے اب یہ میں کیسے معلوم کروں گا مجھے یہاں پہ square root لینا پڑے گا اب آپ کو یہ بات پتا ہے square root positive بھی ہوتا ہے negative بھی ہوتا ہے صحیح ہے تو جب آپ square root لوگیں x square کا square root تو just x ہو جائے گا equation کے اس طرف ہم by default plus minus لگاتے 4 کا square root 4 originally situation یہ بنی چاہیے تھی لیکن ہم نے یہاں پہ plus minus لگایا ہے میں ابھی اس case کو difficult نہیں کر رہا بنا x square کا square root mod x ہوتا ہے میں وہاں پہ جانا نہیں چاہا اس کی compensation یہاں پہ plus minus لگایا جاتا ہے تو میں آپ کو normal طریقہ بتا رہا جب بھی آپ equation کو solve کرتے ہو تو آپ اپنی طرف سے right and side پہ plus minus لگاتے ہو کیوں لگاتے ہو کیونکہ آپ کو بتا ہے square root 4 تو آپ کو just 2 answer دے دے گا لیکن آپ کو یہاں پتا ہے کہ اس equation کا صرف answer 2 نہیں ہے اس میں اگر آپ 2 put کرو تب بھی 2 کا square root 4 ہوتا ہے اگر آپ minus 2 put کرو تب بھی minus 2 کا square root 4 ہوتا ہے لیکن یہ چیز اس symbol کو نظر نہیں آ رہی یہ symbol آپ کو positive بھی دے گا تو that's why ہمیں جب یہ already بات پتا ہے تو ہم اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں ہم plus minus لگا رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارے پاس اس equation کے دونوں answer آ جاتے ہیں plus 2 بھی answer ہے minus 2 بھی answer ہے تو اس symbol ہمیشہ positive بھی ہوگا یہ کبھی negative نہیں ہوگا لیکن ہم اپنے حساب سے plus minus لگا کے اپنے answers کو achieve کر لیتے ہیں